بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام عجیزان ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کو یہ جان کر بڑی خوشی بڑی مسررت ہوگی کہ سرکار سیدنا عبد الرحمن شاہ قادری آرکار درگا علی رحمت وردوان کے ارسو و سندل کے موقع پر ہر سال کی طرح امسال بھی جلو سے گوشیہ کا احتمام کیا گیا ہے لہٰذا جس کی صدارت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حکیم الامت شہزادہ قادریت اولاد غوث عاظم ناصر مسلک عالی حضرت حضرت ڈاکٹر سید طریق پیرہ عرف روح اللہ حسینی سجادہ نشین جانشین آرکار درگاہ فرمائیں گے یہ جلوس بطارک پندرہ اکتوبر بروز منگل صبح ٹھیک دس بجے شولہ پر ناکہ سے نکلے گا لہٰذا سراب بزار ہوتے ہوئے گانڈی چوک ہوتے ہوئے منحاکسی چوک ہوتے ہوئے سرکار سیدنا عبد الرزا قادری علی رحمت ردوان کی بارگاہ سے گزرتے ہوئے بشت اسٹینڈ سے ہوتے ہوئے باگل پوٹ کراس سے ہوتے ہوئے اطاولہ چوک سے ہوتے ہوئے جامہ مسجد سے ہوتے ہوئے یہ جلوس آرکار درگاہ شریف پہنچے گا وہاں صاحب سجادہ کے ہاتھوں فاتح خانی ہوگی اور آپ سبھی حضرات کے لیے انشاءاللہ کھانے کا بھی احتمام کیا گیا ہے لہٰذا میری تمام شہر کے لوگوں سے پرخلوس گزارش ہے کہ آپ حضرات جلوس گوسیہ میں کثیر تدات میں شرکت فرما کر کے سووے دارن حاصل کریں پھر میں تمام نوجوانوں سے بزرگوں سے اہل بجا پر سے میں گزارش کروں گا کہ اس جلوس گوسیہ میں زیادہ سے زیادہ کثیر تدات میں شرکت فرما کر سووے دارن حاصل کریں کسی نے خوب کہا ہے کہ نگاہ گوسی آزم میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ گوسی آزم میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارمہ بنتا گیا میں تمام چینل کے تھرو سے میں تمام مذہب کے لوگوں سے میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جو ہے سندل مالی میں تشریف لائیں اور جلوس میں جو ہے شرکت فرمائیں اور صاحب سجادہ کی طرف سے آپ سبھی حضرات کو دعوت دی جاتی ہے آپ کا بیلکم ہے آپ کو خوش آمدید ہے اور آرکر درگا میں سبھی مذہب کے لوگ تشریف لاتے ہیں جلوس میں کیا کیا رہتا ہے جلوس کی خاصیت کیا ہے جلوس جو ہے یہ حضر گوش آزم رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے منصوب ہے لہٰذا گوش آزم کے نام سے نکالا جاتا ہے ہر سال سرکار سیدنا عبد الرحمان شاہ قادری علیہ رحمت الردوان کا جب سندل مالی ہوتی ہے تو اسی نسبت سے گوش آزم کا جلوس بھی نکالا جاتا ہے یہ دیکھئے کہ جس دن حضر گوش آزم کا ارش ہوتا ہے یعنی سندل ہوتا ہے اسی دن سرکار سیدنا عبد الرحمان شاہ قادری کا بھی سندل ہوتا ہے دونوں کا سنگم ہے دونوں کا ملاب ہے یہ اللہ کی قدرت کامل الہیہ ہے کہ دونوں کا سندل اور ارش ایک دن ہوتا ہے انشاءاللہ ٹھیک دس بجے شولہ پرنا کیسے نکلے گا لوگ ہیں انشاءاللہ تمام مذہب کے لوگ ہمارے جلوس میں شریف کرتے ہیں اور قرب و جوار کے لوگ بھی تشریف لاتے ہیں اور مدراس وغیرہ سے سندل مالی میں یوپی وغیرہ سے بلخصوص بمبی سے اور مدینہ شریف سے بھی جو ہے سندل مالی میں لوگ کافی کثیر تدات میں تشریف لاتے ہیں حضرت کے کافی موریدین ہیں جو بہار سے تشریف لاتے ہیں جلوس کا مقصد یہ ہے جو ہے محبت آپس میں محبت اور بھائی چارہ پیدا کیا جائے حضور گوسی آزم کا پیغام سب کو دیا جائے کیونکہ حضور گوسی آزم اور سرکار سیدن عبد الرحیمان شاہ قادری کی بارگاہ میں تمام مذہب کے لوگ آتے تھے فیض حاصل کرتے تھے جایا کرتے تھے آج بھی آرکار برگا شریف میں آپ حضرت آکر کے دیکھیں کہ جو ہے تمام مذہب کے لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں تمام مذہب کے لوگ آتے ہیں جو ہے تمام مذہب کے لوگ وہاں آج بھی فیض پاتے ہیں تو جو ہمارا پرانا روڈ ہے جو آپ نے دیکھا ہے جس پچھلے سال اس سے پچھلے سال اس سے پچھلے سال جو ہمارا جلوس نکلا ہے انشاءاللہ اس سال بھی کہا شولاپور ناکہ سے شاپور دروازہ سراب بزار گانڈی چوک اور منحاکسی چوک سرکار سیدن عبد الرزاق قادری اور بشٹین سے باگل کوٹ تیراس عطا اللہ چوک وغیرہ سے ہوتا ہوا اور کردرگہ شریف پہنچے گا سندل میں بھی ہزاروں سے کہیں زیادہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے قریب قریب پچیس ہزار سے زائد لوگ جو ہے ہمارے جلوس گوسیا میں رہتے ہیں یہ ہمارے شہر میں تو قریب پندرہ سال ہونے جا رہے ہیں لیکن بمبئی وغیرہ احمد آباد وغیرہ بینگلور وغیرہ میں کافی زمانے سے جلوس نکلتا رہا ہے ہمارا مقصد کچھ نہیں ہے ہمارا مقصد جو ہے ہمارے ہندوستان میں عمل و سکون رہے عمل و سلامتی رہے تمام مذہب کے لوگ ہم ہندوستان کی ترقی کے لیے کام کریں جلوس میں شہر کے کوئی بڑے لیڈر سوامی وغیرہ پیشنس جی ہاں کئی سوامی حضراتوں کو بھی دعوت دی گئی ہے اور جو ہے اس جلوس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اس میں کیا پڑھا جائے گا کیا اس میں نہ تو خانی ہوگی حضور گوسی آزم کی بارگاہ میں منقبت پڑھی جائے گی اور جو ہے درود پڑھتا ہوئے یہ جلوس اپنی شان اور شوکت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا کنر تو مجھے تو نہیں آتی انشاءاللہ دس بجے شولہ پرناکہ سے انشاءاللہ شروع ہوگا کموں بیش بھی ہو سکتا ہے تھوڑی وہ تاخیر بھی ہو سکتی ہے اور میں آپ تمام پریس کے لوگوں کو آپ تمام پریس کے لوگوں کو صاحب سجادہ حضرت ڈاکٹر سید تقی پیرا طبلہ کی جانب سے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ حضرات وہاں تمام امور میں جتنی مجالیس ہوں گی سم میں آپ حضرات شرکت فرمائے اور آپ کو کھانے کی تام کی بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ حضرات تشریف لائیں اور انشاءاللہ وہاں تمام حضرات سے میری ملاقات رہے گی میں تمام چہرے جو میں نے دیکھ لیے اس وقت میں چاہتا ہوں یہ تمام چہرے اس دن بھی ہمارے سامنے رو بار رو رہیں اور آپ حضرات کھانے میں ضرور تشریف لائیں اور نئے نیوزوں کے لیے دیکھتے رہی اپنا چائنل ٹی وی ٹوی ٹوی نیوز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں